موسیقی اجازت ملیں تو اجازت پاتے ہی گیارہ مردوں اور چار عورتوں نے حبشہ کی طرف حجرت کی تھی اور میں نے بتلایا تھا کہ ان گیارہ مردوں اور چار عورتوں میں ایک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ سیدہ رکیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شامل تھی یہ نبود کے پانچویں سال کا واقعہ ہے جب مسلمان نے ہیجرن فرما کر حبشہ پہنچے تو مکہ والوں کو یہ بات پسند نہ آئی انہوں نے چند افراد کو بھیجا مستوف تائف دے کر حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس نجاشی کا اصل نام اسمنحہ تھا اور لکب اس کا نجاشی تھا پرانے زمانے میں مختلف ملکوں نے اپنے بادشاہوں کے لئے مختلف القاب تیار کیے تھے جس سے حبشہ والے اپنے بادشاہ کو نجاشی کہتے تھے یمن والے دبا کہتے تھے ایران والے قسرہ کہتے تھے اور روم والے قیسر کہا کرتے تھے مصر والے اپنے بادشاہوں کو فرما کہا کرتے تھے تو اللہ سے حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کے لکب دیا لیتا تھا یہ بہت رہن دل انسان سمجھا اور مانا جاتا تھا جبکہ اس کی سب سے بڑے خوبی بھی یہی تھی انصاف پسند اور رہن دلی ہوئے نجاشی کے پاس جب یہ مفت پہنچا تو انہوں نے درباریوں اور نجاشی سے گفتگو کی اور ایسے اور اصل گفتگو کی کہ نجاشی اور اس کے درباری اس بات پر خائب ہو گئے کہ مسلمان کو واپس کرتا ہے لیکن اسی دوران بادشاہ کہنے لگا جب تک میں ان لوگوں کو آپ نے سامنے بلا نہ لو اور ان سے گفتگو نہ کروں میں انہیں تمہیں عبالے نہ کروں گا چنانچہ مسلمانوں کو بلایا گیا مسلمان جب حاضر ہوئے تو بادشاہ نے جن سوالات کیا اور ان کے سوالات کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی اور آف صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بھائی حضرت جعفر دیار رضی اللہ علیہ وسلم نے دیئے اور ان کے یہ جواب ایک تقریر کی صورت میں تھے حضرت جعفر رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بادشاہ ہم کے اجائل تھے بدوں کی پوجہ کرتے تھے حرام کھاتے تھے مردار کھاتے تھے گناہوں کے عادی تھے اور پڑوسیوں کے حق ماتے تھے اس طرح کی چند چیزیں حضرت جعفر رضی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی حضرت جعفر رضی اللہ علیہ وسلم کی تقریر ہمارے سامنے یہ موجود ہے حضرت جعفر رضی اللہ علیہ وسلم کی اس تقریر کے بعد بادشاہ نے پرننم آنکھوں سے حضرت جعفر رضی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور پوچھا کیا آپ کے نبیوں پر کوئی کلام بھی اترا ہے حضرت جعفر رضی اللہ علیہ وسلم کہا جی ہاں کہنے لگا سنائیے حضرت جعفر رضی اللہ علیہ وسلم نے سور مرین کی چند آیات سنائیں کی بادشاہ ہونے لگا اور روتے ہوئے اس نے کہا یہ کلام اور وہ کلام جو حضرت ریسہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ایک ہی چراکی روشنیاں ہیں چنانچہ اس نے مشرقین مکہ کے وفد کو صاف انکار کر دیا کہ تمہارے ساتھ میں مسلمانوں کو نہیں بیٹھ سکتا یوں مسلمان آزادی سے حبشہ میں رہنے لگے اور مشرقین مکہ کا وفد حی و فاصل واپس ہوا آج کا ہمارا یہ سبق مکمل ہوا اس میں آپ کے لئے عملی سے ہوتی ہوگا ایک طور آپ میں ہی یادت ہونا ہے کہ مسلمانوں کو ہجرت کی اجازت کرنے تو یہ نبوت کے پانچ میں سال مسلمانوں کو سورے مرین کے نزول کے بعد ہجرت کی اجازت میں لے اور اس میں افنمان تھے اور یہ کونسہ سنگ تھا نبوت کے پانچ میں سال گیارہ بار چار بورتیں اور نجاشی جو حفشہ کا بحیشہ ترس کرنا اسلام اسمہا تھا اور ان کے سانے مسلمان چاہاں موسیقی